نمزکار حمالی نیوز میں آسابی کا سواگت ہے میں ہوں نیہا ماہیشوری نو نومبر دو ہزار کو اتراخنڈ الگ ہوا تھا اور اسے ایک الگ راجع کا درجہ پرابت ہوا تھا تب سے لے کر اب تک نو نومبر کو استحابنہ دیوز کی روپ میں منائے چاہتا ہے آپ کو بتاتی چلے کہ اس بار بھی بھاتل سمیتی کی طرح سے غازی آباد کے لونی کے راملیلہ میدان میں جو سمارو ہے اس کا آئیوجن کیا گیا ہے اور فیلحال اس آئیوجن کو لے کر کافی محنت بھی کی گئی ہے کئی طرح کے انتظام بھی کیے گئے ہیں اسی سمیتی کے تمام صدر سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کاریفرم کے بارے میں فیلحال آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ اس کاریفرم میں چرچہ کرنے کے لیے موجود ہے بھاتل سمیتی کے سچو یشپال نیگی جی یشپال جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کے علاوہ ہم آئے ساتھ ہوں گے بھاتل سمیتی کے سلحکار دیوین سنگھ نیگی صاحب دیوین جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ساتھ ہم آئے ساتھ ہوں گے بھاتل سمیتی کے اپاد دیاکشہ حرین پٹوال جی حرین جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو چلیں اپنے اس کاریفرم کی شروعات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس تھاپنا دیوس کو لے کر کہ آخر یہ جو ہر سال اس تھاپنا دیوس منایا جاتا ہے اس بار کا جو کاریفرم ہے اس میں کیا خاص پاتے ہیں کیا کچھ خاص دیکھنے کو ملے گا میرے مام ہر سال کے بھانتے نو نومور کا سنسکرتی کے بھرادمندر رامپارکوالیہ اس تھاپنا دیوس مناتے ہیں ہم جو ہمارے سماس سے جڑے ہوئے جتنے بھی چھوٹی کلونیاں ہیں ایک جو ٹھوکر سب کو اپنے سماس کے پردے جاگرے 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 کراتے ہیں اور اپنے جو اسکول کے بچے ہیں ان کو اپنے سنسکرتی سے رو برو کراتے ہیں اور انیک سمیہ سمیہ پر بھی انیک اترانچل سے سمجھد کاریفرم کراتے رہتے ہیں اس بار کیا خاص ہے آپ کے اس کاریفرم میں اس بار ہر ورس کے بھانتے ہوئے نو نومور کو جو ہمارا اترانچل کا جو استاپنا دیوستہ منائے جا رہا ہے اس میں ہمارے کافی سارے بسیر ساتھی تیار ہیں جس میں ہمارے چھتر کے بیدھا ایکزیبی ہیں انہیں ان کو اپنی کالونی اپنے چھتر کے بارے میں ان کو پریشانیوں سے رو برو کرانا ہمارا مین مقصد ہے بلکہ یاشپال جی آپ سے جانا چاہیں گے جو غازی آباد کے راملیلہ میدان میں آپ کا یہ جو بھو کارکرم ہونے والا ہے اس کارکرم میں کیا کچھ انتظام آپ کی طرح سے کیے گئے ہیں اس بار کیا خاص دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کیسے زارہ زارہ جو اتراخن کے لوگ ہیں وہ اس کارکرم میں شامل ہو اس میں ہم نے جو اپنے چھتر کی ہمارے گھر چھتر کی جو سنسکرتی ہے جو کی دھیرے دھیرے لپ تو ہوتی جا رہی ہے اس میں ہم نے مل فوکس کیا ہے اس کے لئے ہم نے جو اتراخنڈ کی کلاکار ہیں ان کو اسپیسلی بلایا ہے کیونکہ جو ہمارے چھتر کی جو سہروں میں رہ رہے ہیں بچے ہماری باسا کو چھوڑتے جا رہے ہیں ہمارے کلچر کو بھولتے جا رہے ہیں ان میں جاگروتہ لانے کے لئے اب کی بار ہم نے جو بشیس دھیان دیا ہے اس میں یہ ہی کیا ہے اب کی بار ہم بچوں کے لئے یہ کریں کہ ہماری سسکتوں وہ بھولتے جا رہے ہیں اس پروگرام کے مادیم سے وہ اس کو دھیان میں رکھیں اور ایسے ماں باپ بھی ہیں جو کہ بھئی تھوڑا دھیان بھی نہیں دیتے تو ان کو بھی ہم انروت کریں گے کہ اپنے بچوں کو ہمارے جو کلچر ہے اس سے روب روب آئے رکھیں جس سے کہ آگے بھی ہماری سسکتی نہ چلتی ہے ملکو ظاہر سے بات ہے اتراخن کے بہت ساری لوگ ڈلی میں بس گئے ہیں لیکن جو ڈلی میں بچے بڑے ہوئے ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں انہیں اتراخن کی سسکتی کے بارے میں نہیں معلوم وہاں کی خوشبو وہاں کی مٹی سے انہیں وہ افغت نہیں ہیں انہیں معلوم نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایک اچھی پہلی سے مانا جا سکتا ہے ہمارے صاحب دیوین جی بھی ہیں دیوین جی کیا مانا جائے اس بار کا کارکرم کافی بھا بھی ہوگا اور جو لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں واقعی انہیں یہ احساس ہوگا کہ وہ چھوڑ کر آگئے ہیں اتراخن میں لیکن اتراخن کے لوگ ہیں وہ اس استھاپنا دیوست کے کارکرم میں شامل ہو اس کے لئے کیا انتظام کیے گا جی اس کے لئے جو ہمارے اترانجن سانسکرٹی برات سمیتھی ہے یہ بہت زیادہ پریاس جتنے بھی ہمارے بلوگ یہ کیونکہ یہ جو رامپارک ایکسٹینشن جو ایریا ہے تقریبا گرامین چھیتر میں آت اس میں ہمارے کافی چھوٹی موٹی جتنی بھی کلونیاں ہیں ان کو ہم نے سب کو ایک برات منڈل کی طرف سے اکتریت کر کے جتنے بھی ہمارے بلوگ ان کو سب کو ہم نے نردیش دیئے ہیں پرتے گھر پہ پروگرام کے لئے کر رکھے ہیں پرتے گھر میں کوئی پریوار ہمارا ایسا نہ رہے جہاں پروگرام کے سوچنا نہ ملے اور زیادہ سے زیادہ بچے بچوں کا ہمارا فوکس کیونکہ ہم لوگ تھوڑا بہت پہاڑ پہاڑ کی سنسکریت ہمیں اپنے بچوں کو اپنی سنسکریت اس میں جادہ سے جادہ اس کی جھلک دیکھنے ملکہ ظاہر سے بات ہے اتراخن کے بہت ساری لوگ ڈلی میں بس گئے ہیں جو ڈلی میں بچے بڑے ہوئے ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں انہیں اتراخن کی سنسکریت کے بارے میں نہیں معلوم وہاں کی خوشبو وہاں کی مٹی سے وہ افغت نہیں ہیں انہیں معلوم نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایک اچھی پہلی سے مانا جا سکتا ہے ہمارے صرف دیوین جی بھی ہیں دیوین جی کیا مانا جائے اس بار کا کارکرم کافی بھا بھی ہوگا اور جو لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں انہیں یہ احساس ہوگا کہ وہ بہت کچھ چھوڑ کر آگئے ہیں اتراخن میں لیکن اتراخن کو چھوڑنے کے باوجود بھی جو مٹی کی خوشبو ہے وہ واپس ڈلی میں محسوس کی جا سکتی ہے اس کارکرم کے ذریعے ہیں نہیں میڈم ایسا ہے کہ خاص کر میں آپ کی چینل سے یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں تک بھی ہماری اتراخن سرکار تک آواز جاری ہے کہ جو ہم نے دیکھا تھا آپ کو پتا ہے آپ کی چینلوں سے سب کو اس میں جو یوگدان دیا ہے ہمارا سنگرس چل رہا تھا دو اکٹوبر کو ریلی ہوئی تھی آجاد ہونے کی اس میں ملے جو ہے جو پروازی جو پروازی جو اتراخنڈ وہ کہیں سے پورے ڈلی چھتر سے جن سے بھی جو سیوگ بند پڑا سب نے بڑ چل کر اس میں بھاگ لیا اس اس کو دیکھتے ہوئے اتراخنڈ جب الگ ہو تو ہمارا ہمیں بھی اس میں پت دے ہمارے بچے ہیں ان کو کوئی روزگار کوئی سکسہ کا وہاں پر وہ ملے لیکن ابھی تک کچھ ایسا سکار کی طرف سے کوئی پہل ہم نے دیکھی نہیں بلکل نیکی جی یہ بہت اچھی پہل ہے بہت اچھی کوشش ہے کہ جو اتراخن کے لوگ ہیں جو ڈلی میں ہیں وہ جڑ سکیں گے اس کارکرم سے اور ایک بار پھر سے وہ محسوس کر پائیں گے وہ ہی اتراخن کے خوشبو کو مٹی کو اور جو ایک احساس ہے اسے محسوس کر پائیں گے وہ لیکن یہاں پر یہ بھی جانا بہت ضروری ہے کہ اس تھاپنا دوس کا مقصد کیا ہے اس کارکرم کا مقصد کیا ہے کیونکہ چودہ سال پورے ہونے پر آپ کو لگتا ہے کہ ان چودہ سالوں میں اتراخن بوراج بن پایا ہے جس کا سپنا دیکھا تھا وہاں کے لوگوں نے پیکسائیں تھی وہ ہمارے جو پرتدی بنے چاہے وہاں سے بھی دائیک ہوں سنسدے اردل کی نیتہ ہوں انہوں نے بلکل بھی ہمارے اس کے لئے جو کے لئے کچھ بھی سوچ کے لئے کچھ بھی نہیں سوچا اس کا مول کا رہن ہے یا تو اپنی جیسے بھی گھوٹالے ہوتے رہیں انہوں نے بلکل بھی سیریسلی نہیں لیا اگر جو بھی ہوا تو تھوڑا بہت میدانی چھیتر میں کیا وہ بھی وہاں کے دباز لے ہمارے اوپر پاڑی چھیتر پاڑی چھیتر ویسے کے ویسے ہیں وہ جیسے تھے ویسے ہی بس یہ جی جائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا سنگرس یہ ہی ہے جیسے ہمارے نیتاؤں کی جرورت ہے جو کہ ہمارے پہاڑ کو بہت آگے لے جائیں نیگی جی آپ سے جانا چاہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کیوں نہیں وکاس ہو پایا اتراخن کا چودہ سال بعد بھی آج اتراخن وہ اتراخن نہیں بن پایا جس کا سپنا لوگوں نہیں دیکھا تھا الگ راجی تو اس سے درجہ تو مل گیا لیکن ایک الگ راجی میں جو چیزیں ہونی چاہیے جو مور بھوت سو ویدھائیں ہونی چاہیے جو وکاس ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا اتراخن کا اس کے پیچھے وجہ کیا مانتے آپ کس کی کمی ہے جس کا خامیازہ وہاں کے لوگوں کو بھگتنا پڑا ہے جی ایسا ہے سکسہ کا جو استر ہے وہاں ابھی اتنا ڈیبلپ نہیں ہوا ہے کئی چیزیں وہاں اسکول ہیں تو وہاں ایک ٹیچر ہے تو اس کو ساری کلاسوں کو پڑھا رہی ہے ایک ٹیچر ہے ٹیچروں کی کمی ہے اسکول ہیں تو گاؤں گاؤں میں ہیں اسکولوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہاں پڑھانے والے نہیں ہیں ایک ساہیت جو بھی آج کل وہ چل رہے ہیں سکھ سامیتر ہیں ایک سکھ سامیتر کے سارے ایک پرامری اسکول کو چلا رہا ہے اس میں ابھی فرسٹ سے لے کے فائیب تک جو بھی کلاس ہیں تو ان کا بھوشیہ کیا ہوگا اگر ایک سکھ سامیتر اسکولوں کو چلا ہے اور جو بھی اگر جو پرائیویٹ اسکول ہے تو وہ بھی اگر سہری چیتروں میں تو ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن پھر بھی اوپر پاری چیتر میں بلکل حرین جی اس کارکرم کے ذریعے جہاں ایک طرف آپ ڈلی میں رہنے والے اتراخنڈی لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں جوننا چاہتے ہیں کیا یہ مانا جائے کہ اس کارکرم کے ذریعے آپ سرکار کی نیند کو بھی توڑ پائیں گے ویدھایا کو بھی جتا پائیں گے سمجھا پائیں گے کہ انہیں بہت کچھ کرنا تھا جو ابھی نہیں ہوا اتراخنڈ میں بلکل میڈم صحیح ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بچے ہیں تو ہم اتراخنڈ میں بھی برابر ہمارے بچے جو ہاں جاتے رہتے آتے رہتے ہیں لیکن وہ یہاں کے بچوں کو پروپر وہاں پروتسان نہیں ملتا اب جیسے کئی چیزیں ہمارا جو پہاڑا بلکل پچھڑا چھتر ہے اور ہمارے پہاڑ پچھڑا چھتر ہے لیکن جو کسی بھی نوکری میں جو ارکشن ملنا ہے وہ ہمارے پہاڑ جو سوکہ گریشتلا وہاں نہیں ملتا پر ان سائری چھتر کے لوگوں کو ملتا ہے تو ہمارا مقصد ہے کہ اپنے جو نیتا لوگ ہیں بیدان سبا میں ہو چاہے پارلیمنٹ میں ہو یہ جنور اٹھایا جائے کہ جو پہاڑ ہے جس کا ست پرتیسات 99% آدمی دیس کی شیوہ میں لگاو دارد سینکبال سینکبال میں ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو پوری پروتسان نہیں دی جاتی ہے بلکل اس چیز کو کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنے سنسکرتی سے اپنا پہناؤ سے لگاؤ سے ہم دکھاتے رہتے ہیں ہر چیز کی اس طریقے سے ہو جی جی بلکل ظاہر سی بات ہے چاہے وہ پہناوا ہو چاہے وہ سنسکرتی ہو وہ ایک راجے کی پہچان ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس راجے کی پہچان کو بنائے رکھنے کے لیے اور اس کو دکھانے کے لیے یعنی کہ یہ پہچان نہ صرف اتراخند تقسیمیت ہو بلکہ اتراخند کے باہر اگر دلی میں لوگ رہ رہے ہیں تو اس پہچان کو دلی کی لوگ بھی سمجھیں اور کہیں نہ کہیں یہی کوشش ہے اور اسی کوشش کے مدد نظر یہ بڑا اور بھاویا استھاپنا کارکرم استھاپنا دیوس جو ہے وہ منایا جا رہا ہے یہ کارکرم آئی اوجد کیا گیا ہے بھات سمیتی کی طرف سے ہمارے ساتھ یہاں پر یعنی جی بھی ہیں یعنی جی اتراخند کی بات ہو رہی ہے ہم استھاپنا دیوس مناتے ہیں ایک اچھی سوچ کے ساتھ لیکن بہت ساری کمیاں ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے اتراخند کے اندر ابھی بھی وہ وکاس نہیں ہوا ہے جس کی درکار ہے عام لوگوں کو اتراخند میں پناپ رہی تمام سمجھ سیاں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم شکشا کی بات کر لیں آپ وہاں پر شکشا کے استر کو کس دشاہ میں دیکھتے ہیں اور کس دشاہ میں دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے جو استر اس وقت شکشا کا اتراخند میں ہے وہ صحیح ہے یا اسے اور بہتر ہونا چاہیے تھا ایسا ہے شکشا کا جو استر ہے ایسا ہے شکشا کا جو استر ہے وہاں ابھی اتنا ڈیبلپ نہیں ہوا ہے کئی چیزیں وہاں اسکول ہیں تو وہاں ایک ٹیچر ہے تو اس کو ساری کلاسوں کو پڑھا رہی ہے ایک ٹیچر ہے ٹیچروں کی کمی ہے اسکولوں تو گاؤں گاؤں میں ہیں اسکولوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہاں پڑھانے والے نہیں ہیں ایک ساہیت جو بھی آج کل چلے ہیں سکھ سمیتر ہیں ایک سکھ سمیتر کے سارے ایک پرامری اسکول کو چلا رہا ہے اس میں ابھی فرسٹ سے لے کے فائل تک جو بھی کلاس ہیں تو ان کا بھوشیہ کیا ہوگا اگر ایک سکھ سمیتر اگر ان اسکولوں کو چلا ہے اور جو بھی اگر جو پرابیٹ اسکول ہے تو وہ بھی اگر سہری چیتروں میں تو ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن پھر بھی اوپر جب شکشہ کا وکاس ہوگا جب شکشہ کا اسطر ستھے گا تو ہی تو اتراخن کا وکاس ہوگا پھر اس اور سرکار کیوں نہیں دیان دیتی ہمارے سارے دیویندر سنگھ نیگی جی بھی ہیں دیویندر جی یہاں پر سمجھنا ہوگا ایک طرف کانگریس کی طرح سے ہی نعرہ دیا جاتا ہے میڈے میل یوجنا چلائی جاتی ہے نعرہ دیا جاتا ہے سب پڑھے سب بڑھے لیکن پڑھائی کو لے کر کیا اسطر ہے اتراخن میں آپ کو ہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر سرکار پوری طرح سے اداسین ہے ایک ایک طرف جو شکشہ ہے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنے کے لئے انہیں سکول نہیں مل رہا بچے اگر پڑھنے کے لئے پہنچتے ہیں تو ٹیچر نہیں مل رہا ٹیچر ہیں وہ بھی سنتوشت ہیں ہرتال کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اتراخن میں شکشہ کی سرکو سرکار نہیں سدھار پاری تو دوسرے چیزوں پر وہ کیا کام کرے گی جی اس میں ایسا ہے میڈم یہ جو یہ ٹوٹل جو بسہ ہے یہ سرکار کے اوپر ہے وہاں کی گورنمنٹ کو اس میں گہنتا سے سوچنا پڑے گا آج منہ جو بھی ہمارے بچے ہیں منہ جو اتراخن میں ہوں ایک تو سب سے یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی اچ اسطریہ منہ جو ہے جیسے منہ جو ہے دگری کالیج ہے یہ ہے ان کا بہت اب آباو ہے اب گرامین چھتر میں پرائمیری سکول منہ جو ہے ہائی سکنڈری سکول تک تو ہے لیکن اس سے ہائیر جو مینجمنٹ کالیج ہے یا میڈیکل کالیج ہے انجنیرنگ کالیج ہے یہ پلینس میں تو ہے نیجی سیکٹر میں ہے لیکن جو گورنمنٹ کے اپنے ہیں جو ہمارا مول جو گڑوال جس کو سرجن کیا گیا تھا بچہ دسوئی تک کسی طریقے سے دسوئی باریوں تک وہاں کر لیتا ہے اس کے بعد منہ جو ہے اس میں اچھے مینجمنٹ کالیج نہیں ہے وہ ڈگری کالیج گورنمنٹ نہیں بنائے میڈیکل کالیج نہیں پناہے اب شائنس کا بچہ ہے اس کے لیے کہیں نہیں ہو پاتا اس کی مجبوری ہے کہ وہ پلینس میں منہ جو ہے ادھر کاسیپور یا رامنگر یا اس سائیڈ میں اور کئی کوردوار اس سائیڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ اس کو گہنتہ سے سوچے اور وہاں کو اگر اتراکھنڈ کو واسطہ میں انہوں نے ایک حب بنانا ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم کو میڈیکل کالیجز اپنے منہ جو ہے سائنس کے کالیجز اپنے انجنیئرنگ کالیج ان کی زیادہ سے کالیجز کے ساتھ ساتھ اگر ٹیچرز اگر ہنر ہمارے دیش میں ہمارے راجی میں ہے تو پھر اس ہنر کا استعمال سرکار کیوں نہیں کری اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ٹیچرز جب ہیں تو ان کی بھرتی کیوں نہیں کی جاری اور جو ٹیچرز ہیں وہ اسنتشت کیوں ہیں اسے بھی سرکار کو سمجھنا ہوگا تب ہی شکشہ کا استر صدر سکتا ہے ہرین جی ہمیں ساتھ ہیں ہرین جی یہ کہا جاتا ہے جب بھی اتراکھن کی بات آتی ہے اتراکھن کے ہم چرچہ کرتے ہیں تو سنسکرتی کو لے کر تاریف کرتے ہیں دوسری چیزوں کو لے کر تاریف کرتے لیکن پھر کمیاں بھی گنائی جانے لگتی ہے کہ شکشہ کا استر گرا ہوا ہے وہاں پلائن ہو رہا ہے وہاں بے روزگاری ہے روزگار نہیں ہے آپ کوئی لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اگر شکشہ کا استر صدرے گا تو لوگ پلائن نہیں کریں گے پلائن نہیں ہوگا تو روزگار ہوگا روزگار ہوگا تو وہاں جو تمام اتراکھن کے لوگ ہیں وہ خوشحال ہوں گے آپ کوئی لگتا ہے کہ کام شروعات سے کرنے کی ضرورت ہے شکشہ کی استر کو صدرے اس کے بعد پلائن پر آئے کہ پلائن کو کیسے روکا جائے اس پر سرکار کو دھیان دینی کی ضرورت ہے بلکل میڈم اس پر سرکار کو دھیان دینا چاہیے کیونکہ شکشہ ہی سب سے مہتب ہونا ہے روزگار کے لیے بھی پلائن ڈھوکنے کے لیے بھی شکشہ کی بہت ضروری ہے بلکل لیکن سب سے سر پڑھتا میری بات ہے جو میرے ساتھ ہے اسپان نگری جی نے بتایا کہ وہاں شکشہ کو کی بڑے آبھاؤ ہے شکشہ وہاں پڑھے لکھے ہیں سب کچھ ہے لیکن شکشہ ایک ایک اسکول میں وہاں عالم یہ ہے کہ گاؤں دو کلومیٹر ڈیٹ کلومیٹر پر اسکول ہے پڑھنے والے دو بچے ہیں ٹیچار ایک ہے اس پر سب لوگ ایجوگیشن کا اس طرح ہے کہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ لوگ سب بلینز کی طرح پلائن کر چکے ہیں تو اس میں تو شکشہ پر بیسیز دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے اتراخن سرکار سے بھی یہی انروت کرتے ہیں کہ بسیز سکسہ ہی ہے جو ہر چیز کا بیکاس کا ایک جو جڑے سکسہ ہے سکسہ کو سب سے پہلے پریویٹی دی جائے ملکل یہاں پر چلے ایک بار پھر سے روک کرتے ہیں یشپال جی کا یشپال جی پلائن بڑی سمجھ سے ہے کیونکہ آپ اپنی چرچہ میں آپ اپنی بات میں پلائن کا ذکر کر رہے تھے تب میں نے آپ کو روک دیا تھا اب ایک پلائن کے مددے پر آماتے ہیں کیونکہ یہ بھی اتراخن میں ایک بڑا مددہ ہے چنتنیہ مددہ ہے اس پر بھی چنتہ کرنے کی ضرورت ہے اس پلائن کو روکنے کی ضرورت ہے ورنہ اتراخن کا وکاس سمبھب نہیں ہے پلائن کو روکے بھی نہ تو اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے سرکار کو اس وقت قدم اٹھانا چاہیے اور اگر قدم اٹھانا چاہیے سرکار کیوں نہیں جاگ رہے اس کے لئے سرکار کو سکت قدم اٹھانا پڑے گا پلائن جو ہے کہ آج ہماری پہاڑوں کی ممول سمشیہ ہو گئی ہے کہ وہاں سے جو لوگ پلائن کر دیں پہاڑ کھاری اور گاؤں کھاری ہو رہے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ سرکار کی اس پہ جور دے کی بھی ان کو جو ایجوکیشن ہے اس کے مین ہے ایجوکیشن وہاں اگر ایجوکیشن کا ان کو پروپر وہیں مل جاتا ہے گورنمنٹ ان کے لئے وہیں وہ کرتی ہے ہے پھر اس کے بعد ہے نوکری نوکری کا ہے اگر آپ گورنمنٹ وہاں سے نوکری بھی دیتی ہے ان کو تو پلائن اپنے آپ بھی رکھ جائے گا اب وہاں سے جو پڑے لکے ہمارے ہونوار چھات رہے ہیں وہ سارے پلائن کر جاتے ہیں ان کو وہاں اسی حساب سے آرٹنگ میناتانہ نہیں ملتا ان کے لئے کوئی چانس ہی نہیں ہے گورنمنٹ نے آج تک کوئی پروگرام ہی نہیں بنایا کہ ہمارا جو پلائن ہے کیسے رکھے گا اس میں کوئی اس دسامیں آتا گورنمنٹ نے کام نہیں کیا اس پہ ان کو کام کرنا سب سے پہلے کرنا کہ ہماری جو پبلک ہے ہماری جو جنتہ ہے پاڑوں کی جنتہ ہے جو ہم کبھی یا وہاں سے پلائن کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس کارن پر یشپیل جی ابھی پلائن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہا جاتا ہے پلائن کیوں کر رہے ہیں کیونکہ روزگار نہیں ہے نوکری نہیں ملتی اب سرکار کی طرف سے دلیل دی جاتی ہے کہ وہاں روزگار کے کوئی موقع نہیں ہے لوگوں کے پاس فیکٹریہ نہیں ہے یا کچھ ایسی چیزیں جہاں پر نوکریہ لگا سکے یا نوکری کر سکے ایسی کوئی وہاں پر ویوستہ نہیں ہے لیکن سمجھنا ہوگا اگر فارمیسس آندولن کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اگر بھرتیاں ہونی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی ہے اگر وہ بھرتیاں ہوں گی شکشہ مطروں کو لگایا جائے گا نوکریوں پر شکشہ مطروں کو رکھا جائے گا نوکریوں پر فارمیسس کو رکھا جائے گا نوکریوں پر تو جو بھرتیاں ہوں گی اس سے ان لوگوں کو روزگار تو ملے گا پھر پلائن تو رکے گا سرکار کیوں نہیں کام کرے سرکار کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں بس دھیان دینے کی ضرورت ہے جو ابھی تک دھیان چودہ سالوں میں بھی اتراخن کو نہیں مل پایا ہے اس کے لئے میں ایسا ہے کہ تھوڑا سرکار کو لیے ہمیں بھی جو ادھر ہیں پروازی جو پھلال یہاں ہو گئے ہمارے اچھی سٹل ہیں ڈلی میں یا کہیں بھار ہیں ان کو بھی جو بڑے بڑے وہ ہیں ان کو تھوڑا وہاں انیویسٹ کریں اچھی طرح سے کریں اور ایجوکیشن کے معاملے میں ہو یا کوئی وہاں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلے ایک تو اتراخن گورنمنٹ ہے کسی کو ساتھ لے کے چلتی ہیں سب سے بڑی بات ہے نہیں تو ہمارے کئی ایسے انڈیسٹری انڈیسٹری ہلے ہیں جو کہ وہاں اچھا اچھا پروڈکٹ لا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں وہاں اس کا وہ کر سکتے ہیں جیسے ایجوکیشن میں آپ یہاں ہوتا ہے تو وہاں بھی مل سکتا وہ کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی جب پہلے ہی ہوتا ہے کہ وہاں اگر اس کا پروشیسر اتنا وہ ہے کہ ہر کوئی انڈیسٹری سکتا ہے دیوین جی دیوین جی آپ سے جانا چاہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کیا اس میں راجنیتاوں کی سوچ کا ہی دوردرسی سوچ نہیں ہے جیسے ابھی بھارت کی تصویر آپ دیکھیں بدل رہی ہیں مودی جی پرائے منسٹر ہیں اگر اس کو ہماری جو نیتا اتراکھنڈ کا پرتید تو کر رہے ہیں کوئی بھی سرکار ہو اگر اس نارے کو اپنے یہاں بھی سارتھا کریں اپنے جو پرواشی بھارتی ہے جو ہیں چاروں طرف اپنے اتراکھنڈ میں یہ سمجھو آؤٹ آب انڈیا میں بھی بسے ہوئے ہیں اگر وہاں کی گورنمنٹ ان کو مانے پرتوشاہید کریں کہ آپ یہاں کے مول نیوازی ہیں پرواشی ہیں آپ کو ہم سبیدہ پروائیڈ کرتے ہیں جمین دیتے ہیں ہرچے رکے کرتے ہیں آپ جو بزنیس بھار کر رہے ہیں دن منہ جو ہے اسے اتراکھنڈ سے بھار کر رہے ہیں آپ اپنے ادیوگ یہاں لگائیے اور اپنے منہ جو ہے تو وہ لگائیں گے اس میں اگر ان کو ایسی فیسلیٹی آپ دے دیں وہاں کے گورنمنٹ کو یہ پہل کرنی پڑے گی تاکہ منہ جو ہے وہاں سے آئیں اور منہ اپنے فیکٹریہ یا جو بھی کار کھانے وہ لگائیں وہاں اور وہاں کے لوگوں کو اس سے روزگار ملے گا تو یہ گورنمنٹ لیکن دیوین جی یہ سمجھنا ہوگا صرف کہنے بھر سے نہیں ہوگا کیونکہ جو اتراکھنڈ سے باہر آ کے لوگ رہ رہے ہیں جیسے دلی کو اتراکھنڈ کا سب سے بڑا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں دلی میں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں کیوں وہ رہ رہے ہیں اپنی اپنی گھر زمین کو اپنے بابا بابا دادا کی زمین کو چھوڑ کر کیوں مجبورا دل میں رہ رہے ہیں وہ بھی واپس اتراکھنڈ آنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری اس بات کی ہے کہ اگر وہ اتراکھنڈ میں آتی ہیں تو کیسے اپنا پیٹ پالیں گے کیسے اپنا بزنس چلائیں گے ایک تو اتراکھنڈ میں بزنس نہیں ہے اگر بزنس ہے تو اتنے ٹیکسز ہیں ٹیکسز ہے تو سرکار کی طرف سے سیوگ نہیں ملا بہت سائی چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں درست کرنے کے ضرورت ہے تھوڑا لاپ اگر سرکار ان تمام لوگوں کو پہنچاتی ہے یا بزنس کے معاملے میں تھوڑی ریایت دیتی ہے تو یہ لوگ اتراکھنڈ کی طرف رکھ کریں گے لیکن انہیں معلوم ہیں کہ اگر اتراکھنڈ پھر چلے آتے پھر ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا پھر انہیں مجبوری دلی کی طرف آنا پڑے گا تو مجبور ہے ان کے سامنے بھی ہے میڈم ایسا ہے کہ یہ جو پہل تو گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی اب اس میں ایسا ہے میں آپ کا دھیان دلاؤں کہ ہمارا جو اتراکھنڈ ہے جو ہمارے مول ہمارے گاؤں ہیں یہ پراکرتک پراکرتک اس سے بھرپور ہیں اگر گورنمنٹ ان میں پراکرت ملتا کرے جرور ہی نہیں فیکٹری ہے وہ تو لگائیں لیکن اگر جیسے ہمارے وہاں پر فروٹ ہو سکتے ہیں ہمارے گاؤں میں کئی چیز ایسی ہیں کھیتیں ہیں جو اناج ہیں ان کو ہم اگائیں تو اس سے بھی اگر لوگوں کو ایک ایسے کاریکرم کی طرح جاگرد کیا جائے کہ آپ یہ نہیں یہ چیز لگائی ہے جس کے مارکٹ میں بیلیو ہے اور اس کو پروائیڈ کروائیں تو میرے خیال منے جو ہے لوگ اس کو سمجھیں گے اور اس سے بھی پلائن رکھ سکتا ہے بلکل یہاں نہیں ہو پائے اور کہاں کہاں کمیاں ہیں چاہے وہ راجنیتاؤں کی کمیاں ہو چاہے وہ سرکاروں کی کمیاں ہو یا پھر عام لوگوں کی کمیاں ان کمیوں کو یہاں درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ چودہ سال بعد بھی اگر ایک راج اسططو میں نہیں آ پایا ہے یا ایک راج راج کے لوگ اپنا حق نہیں پا پائے ہیں تو پھر اس میں کمی کس کی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اسے درست کرنے کی ضرورت ہے ہماریسا حرین جی بھی حرین جی آپ کو یہ لگتا کہ سرکار کہنا پوری طرح سے ایک کہہ سکتے کہ تھنڈی سرکار ہے یہاں پر سرکار اس مدیبتر چرچہ کرتے کہ راج سبح میں کسے جانا چاہیے آنتری گھڑبازی سے وہ پریشان ہے لیکن یہاں پر کیسے راجی کا وکاس ہونا چاہیے اس کو لے کر کبھی چرچہ نہیں ہوتی کبھی مددے نکل کر سامنے نہیں آتے میڈم ایسا یہ تو ہمارے جو پولٹکسین ہیں جو ہمارے اتراخن سے جو بھی بیدائک ہیں سانسد ہیں جی ان کا ابھی ہم نے جب بھی ہم سماتھار نیش پیبروز سے پڑھتے ہیں ان کا اپنا راج نیتی کیریر سے شروع ہوتا ہے پارٹھی باجی سے ہوتا ہے لیکن واسطہ میں اتراخن کے جو انہوں نے مین اتراخن کے جو پریشتیتیاں ہیں جو وہاں کی سمسے ہیں اس پر دھیان نہیں دیا جاتا کوئی بھی ہمارا سانسد اتراخن کا پارلیمنٹ کبھی اپنے اتراخن کے باغ وہاں کی جو کمیاں ہیں وہاں کی پریشتیاں کبھی اتراخن میں نہیں اٹھاتا تو اتراخن راج نیتا ہے سب سے بڑی کمی ان کی ہے آم آدمی تو پہل کرنے کو تیار ہے جب اتراخن کی سرواز جب لڑائی لڑی تھی تو دو اکٹوبر کو بہت اماجی جو پروازی تھے پورا لال کلے میں اتنے جی جان سے لگے تھے لیکن جو راج نیتا ہے اپنا مقصد حل کرنے میں کامیاب بڑھائی مرکو ظاہر سی بات ہے اتراخن میں ابھی بھی پانی کی دکت ہے اتراخن میں لائٹ نہیں ہے بہت سارے علاقوں میں اتراخن میں سڑکے نہیں ہی بن پائی ہیں پہاڑی علاقے ابھی بھی وکاس سے کوسو دور ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں شکشہ کا استر گرتا جا رہا ہے اتراخن میں وہاں پر روزگار کی بڑی سمسیا بنی ہوئی ہے وہاں پلائین ہو رہا ہے یعنی کہ ایک راج جسے ان چودہ سالوں میں وقصد ہونا چاہیے تھا چودہ سالوں میں اپلبدیوں کی جو کہہ سکتے بلندیاں ہیں انہیں چھونا چاہیے تھا یہ راج اور گرت میں جا رہا ہے یہ راج اور گرتا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اگر اس کے لئے کوئی ذمہ دار ہے تو وہاں کی سرکاریں ہیں چاہے وہاں پر بی جی پی کی سرکار بنی ہو یا پھر کانگریس کی سرکار لیکن کسی بھی سرکار نے اس راج جسے کی صورتحال کو بدلنے کی کوشش نہیں کی بدلنے کی بجائے اسے بنانے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی فیلال اپنے درشکوں کو ہم لگاتال بتا رہے ہیں کہ اس تھاپنا دیوست ہر سال نو نومبر کو منائے جاتا ہے کہ اتنے سال بعد بھی ابھی تک یہ راج پوری طرح سے وقصت نہیں ہو پایا ہے یاشپال جی ہمارے ساتھ ہیں یاشپال جی شیطری پارٹیوں کو کتنا ذمہ دار آپ مانتے ہیں آپ جو پہاڑوں پہ ہیں شیطری پارٹیاں تو نا کے برابر ہیں ایسا شیطری پارٹی کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں دو ہی پارٹیاں ہیں بھارتیا جنٹا پارٹی اور کونگریس پارٹی کونگریس پارٹی یا جیسے اس میں جو بھی پرتیدین تو کرتا ہے وہاں وہاں اس حساب سے وہ تو آسواسن تو دے جاتا ہے لیکن اس حساب سے کام نہیں کرتا ہے وہاں کی جو پبلک ایکچولی میں نے پہلے بھی پتایا تھا کہ وہاں پبلک رہ رہی ہے وہاں ایڈیوکیٹر یا وہ بلکل وہی لوگ چھوٹے ہیں کچھ پہ جن کا ادھر ادھر نہیں جا سکتے یا وہی رہ جاتے ان کو کیا کرتے ہیں یہاں کا جو سب سے بڑا کمی ہے کہ وہاں جو سب سے دارو ماپیا جو دارو ماپیا وہاں انہوں نے جو بچے کچھ ہیں ان کو ایسا لپت کر دیا ہے کہ آپ دارو پلا کے نیتا جی جیسے بول لے وہ ایسے کروا دیتے ہیں ان کے پاس انہوں نے دارو پیا تو وہاں تک جو آگروپ تا ان پر نہیں ہے اس لئے نیتا جی بھی اپنے مست ہوتے ہیں دیوین جی سمجھیں گے دیوین جی آپ اپنے اس کارکرم کے ذریعے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے جس میں خاص طور پر کئی سانسپرتک کارکرم آیوجت کیے جا رہے ہیں تاکہ اتراخن کی مٹی اتراخن کے خوشبو اتراخن کی پہچان سے روبرو کارا جا سکے لیکن آپ کو یہاں پر کمی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ جو پہل آپ کی طرف سے آپ کی سنسطہ کی طرف سے کی جاری ہے اس میں سرکار کا بھی رول ہونا چاہیے تھا سرکار بھی سانسکرتک جو کہہ سکتے ہیں اتراخن کی ہستیاں ہیں جو تمام کلاکار ہیں جو اتراخن کی سنسکرتی ہے اس کو بڑھاوہ دینے کے لئے سرکار کو بھی پہل کرنی چاہیے سرکار کو بھی اس میں حصہ داری ہونی چاہیے سرکار کی جی کیوں نہیں ایسا ہے کہ جو پرواشی ہم لوگ ہیں تو جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں چھوٹے موٹی کلونیوں میں ہیں سب میں ہیں اب گڑوال کے پرتی اپنی مٹی کے پرتی سب میں ججبہ ہے لیکن کئی ایسے ہیں جو بیچارے ان کے پاس دھنکا آواؤ ہے پوری جانکاری نہیں ہے اس وجہ سے وہ لوگ یہ پھنکسن نہیں منا پاتے تو یہ جو ہماری اتراخنڈ سرکار ہے ان کو چاہیے کہ ایسے اپنے ایک ڈبلپ کرے یا جو اتراخنڈ کے جو ہمارے لوگ کلاکار ہیں یا جو اس طرح سے ہیں ان کو یہ پروائیڈ کرے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو جاگریت کریے آپ پروگرام کریے ہمیں اپنے جا کر کے دیوین جی سمجھنے کی ضرورت ہے جو اتراخنڈ سے جڑی تمام سنسطائیں ہیں جو اتراخنڈ سے تو ہیں لیکن دلی میں رہکا اتراخنڈ کو ایک خاص درجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ راج جس کے لئے یہ تمام سنسطائیں کام کر رہی ہیں وہاں کے سرکاری اتنی زیادہ شتھل ہیں وہاں کے سرکاری کچھ نہیں کری یہ سوال بنتا ہے یہاں پر ہم بات کریں گے حریندر جی سے حریندر جی آپ کو سرکار کو جگانے کے لئے کالے دوست مناتا ہے لیکن سرکار کا کوئی رول یہاں پر نظر نہیں آتا یہ کارکرم جو سنسکرتی کارکرم ہے یہ ساری چیزیں سرکار کی طرح ہوئی چاہیے لیکن سیاہ سرکار کا کوئی رول ہی نظر نہیں آرہا میڈم ایسا ہے کہ گورنمنٹ سرکار کا بھی اس میں کافی حد تک ہونا چاہیے جیسے جو بھی سنسکتہ ہیں یہ میں جل کے جو کارکرم ہے اپنے سنسکت کو بڑھاؤ دیتے اس میں گورنمنٹ کو بھی کچھ اپنا وہ دینا چاہیے یوگ دینا چاہیے بلکل یہ فرن کہ ہم اپنے کوئی سی بھی نیتا کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ اتھیدی کے روم میں آئے تو سمیہ نہیں دے پاتے ہیں بلکل ہم یہاں ڈلی میں بھی گئے کئی جگہ جاتے ہیں تو سمیہ کا آبھاؤ بتا دیتے ہیں بلکل ہم کہتے ہیں کہ جو سرکاری نمائند ہیں ان کو بھی اس کارکرموں میں اپنی پبلک کو بھی کافی پروسال کرنا چاہیے یہ یشبال جی آخری سوال یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کلاکاروں کی بات کر رہے ہیں آج ہمارے اس راجج میں اتراخنٹ اگر ہم بات کریں نگینے ہیں ہیرے ہیں لیکن مجبوری آپ دیکھیں کہ اتراخنٹ کا یہ ٹیلنٹ اتراخنٹ تقسیمیت رہ گیا ہے ان کلاکاروں کو نہ تو پروچساہن ملنا ہے اور نہ انہیں پروچساہت کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا کہ اگر تھوڑا سرکار کا سپورٹ ہوگا تھوڑی عزت سرکار کی طرح سے انہیں بخشی جائے کو ایسکتا ہے کوئی انگلی پکڑنے کی راستہ دکھانے کی جیسے راستہ کی گورنمنٹ کوئی سیادہ کرے تو وہ آگے آپ ہی بڑھیں گے اس اور گورنمنٹ نے کوئی قدم نہیں اٹھائے وہاں پہ گورنمنٹ نے کوئی اپنا جیسے آپ کا پریٹن منترال یا کوئی منترال کوئی بڑھنے پاتا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے اور فیلحال جس طریقے سے اپنے اس کارکرم کے ذریعے ہم تمام درشک وں کو اتراخن کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ آج بھی اتراخن کس طریقے سے امید کر رہا ہے کہ کبھی تو سرکار کی نظر انعیت یہ پریورتن کب آتا ہے اس کی سبی کو درکار ہے سبی کو انتظار ہے دیکھتے ہیں پریورتن کب آتا ہے لیکن فیلحال یہاں سمجھ رہے کہ ضرور تمام سرکاروں کو بھی ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ وہ اتراخن کے لئے کچھ کریں اتراخن میں پریورتن لائے وہ پریورتن جو اتراخن کے لوگوں کا وقاس کر سکے بیرار آپ تمام سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لئے تو اسے کے ساتھ ہماری سخاص پیش کش میں بس تا ہی مجھے دیجئے جا ست نمسکر